بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور ان معاملات کو کنٹرول کرنا نہ تو افغان طالبان کے بس میں ہوگا ایون کہ پاکستان کے بس میں بھی نہیں ہوگا آج سے مہی ہوا جس کا ڈر تھا افغان طالبان اور پاکستان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ڈائریکٹلی حملے شروع کر دیئے ہیں اور انشاءاللہ حقیقی ٹی وی ایٹوزر آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ اصل میں آج یہاں ہوا کیا ہے اور اس خطے میں کونسا بدترین کھیل شروع ہو چکا ہے اور یہ تو اللہ پاک ہی جانے کہ اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس ریپورٹ سے پہلے آپ یہ دیکھیں آج ایک مرتبہ پھر یونائٹڈ نیشن نے افغان طالبان پر شدید تنقید کی ہے یونائٹڈ نیشن نے ایک ریپورٹ جاری کر دی ہے جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر مگرمچ کے آنسو بہائے ہیں کہ دیکھو دنیا والو آج ایک مرتبہ پھر افغان طالبان دائش جیسی آرگنائزیشن کو یو ایس ویپنز پروائیڈ کر رہے ہیں اور افغان طالبان کے ان معاملے کی وجہ سے دنیا کی سیکیورٹی کو آج ایک مرتبہ پھر خطرات لاحق ہو چکے ہیں لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان سے پوچھے کہ دنیا بر میں جتنے بھی ٹیرریسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ امریکی اتھیار کیوں استعمال کر رہی ہیں کیا ان سب کو بھی یہ اتھیار افغان طالبان نے سپلائی کیے ہیں ایک تو کسی ملک میں اتنی حیمت نہیں ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن سے یہ سوال پوچھ سکے اور اسے بھی بڑی وجہ خود اقوام متحدہ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ان اتھیاروں کا سب سے بڑا سپلائر خود امریکہ ہے آج امریکی جرنل میکینزی نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی تھی دوسرا یہ کہ ہمیں اس چیز کی دور دور تک توقع بھی نہیں تھی کہ افغان طالبان اتنی جلدی قابل کو فتح کر لیں گے اور اس بار جو جرنل میکینزی نے بیان دیا ہے اس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کا نام لیا ہے کہ ہم دونوں کو اصل میں توقع ہی نہیں تھی کہ افغان طالبان اتنی جلدی قابل کو ٹیک آور کر لیں گے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تم پاکستان کا نام لو یا نہ لو اب یہ شکست آپ کا قیامت تک پیچھا کرے گی اور الحمدللہ آپ کے حصے میں ایک زلط عامے شکست آئی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان بھی آج کل جو صورتحال ہے وہ یقیناً قابل تعریف نہیں ہے آج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر امارت اسلامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ دیشت گردو کو سرحت پار کرنے اور ہمارے ہاں حملے کرنے سے روکنا ہوگا آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں اصل میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو بڑا ایشو ہے وہ ہے ٹی ٹی پی کا آپ یہ دیکھیں چند دنوں سے یہاں کی جو صورتحال ایک مرتبہ پھر تیزی سے بہتر کی طرف آ رہی تھی اور اس کے منڈریزن افغان طالبان کے وزیری دفاع کا حال یا بیان تھا جس میں انہوں نے بڑے کلئر طریقے سے ان لوگوں پر واضح کیا کہ جو لوگ افغانستان سے جا کر پاکستان پر حملے کرتے ہیں اچھا آج جو خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے خوست میں ایک ہوتل پر ایک خفناک دماغہ ہوا ہے لیکن یاد رکھیں ہر ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس ہوتل پر پاکستانی ڈرونز نے ائر سٹرائک کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں پاکستانی طالبان کے لوگ جس میں حافظ گل بہادر کے لوگ بھی شامل تھے بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں یہاں جو صورتحال چند دن سے کریئٹ ہوئی تھی اصل میں یہ اسی کا انجام ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں ہونے والے ائر سٹرائک پر تو چاہیے تھا کہ افغان طالبان کا کوئی ریاکشن آتا لیکن یہاں پر جو حملہ ہوا ہے افغان طالبان کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کو اس ہونے والے حملے پر احتمال میں لیا گیا ہو لیکن یہاں کی صورتحال جو بھی ہو اللہ پاک مسلمانوں میں اتفاق اور برکت عطا فرمائے جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوستے فن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ